کہ اگر زمین پہ بولو اگر اس فرش پہ حضور کا استاد ہوتا تو لوگوں نے باتیں کرنی تھی کہ محمد کریم نے ہم سے سکھا بولو کہنا تھا اللہ کریم نے پرمایا سونیا میرا یار میرے کن سکھے گا تک قیامت تک سارا جہان میرے یار محمد کن سکھے گا اللہ نے کہا میرا یار مجھ سے سکھے گا اب میں سوال کرنے لگا شاہ جی ہمارے بندوں کو بھی بمہاری پار گئی ہے وہ اس طور پر لکھنا شروع ہو گئے فلاں مولوی ولی یہ کامل ہے فلاں کامل ہے فلاں کامل ہے یہ کامل لفظ زمین پہ کسی بشر کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ کامل ہونا اکمل ہونا صرف مصطفیٰ کی شان ہے رہبر کامل کون ہے مجھے بولے یار اپنے نبی واسطے بھی تسی نہیں بول دی بولو زمین پہ رہبر کامل کون ہے اس کی دلیل کہ حضور کا استاد زمین پہ مجھے بولا حضور کا استاد زمین پہ تو آپ کتنے لوگ ہیں آپ سے کوئی بندہ بھی پوچھے کہ آپ کی نسبت کہاں ہے تو کہنا میں حضور سے نسبت رکھتا ہوں میری نسبت کاملی والے سے بولو کسے اور حضور سے جس کی نسبت جڑ گیا اچھا چلو نیڑے میں تانو سمجھاؤنا گوگل میں اے دی اٹھے اڈریس کنے ریجسٹرڈ کیتا ہے بندے نہیں موہر کھو آر میں آنا ہوئے تانو تسی میں نو کرنٹ لوکیشن کر لو تیو کنے آر اٹھے ریجسٹرڈ کیتا ہے اچھا بولو بندے نہیں میپ کنے بنائی بندے نیڑے گوگل کنے بنائی بندے نے سوفٹ ور کنے بنائی بندے دی بنائی چیز بندے دی ایڈ کرائی چیز بندے دی ریجسٹرڈ کرائی چیز گلت ہو سکتی کہیں یہ ہے گلت لے جگتی گلت لے جگتی کہیں دی لانقے کڑوں کمان آکے لے هن دی لارگے کھڑے ہوئے ہیں تک کما کے لئے ہوں دی اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بندے نے سیف کرائی بندے نے ریجسٹر کرائی بندے نے بنایا اللہ بھی بتاتا ہے یہ بندے کا بتایا رستہ غلط بھی ہو سکتا ہے جنت کا رستہ میرے نبی سے پوچھنا کیونکہ میں نے جنت کا رستہ مصطفیٰ کو بتایا ہے جنت کا رستہ کس کو اللہ نے بتایا ہے غملی والے محبوب کو نسبت جب بندہ بندے سے جوڑے گا تو بات بننی حضور عام انسان نہیں ہے حضور ساری کائنات سے بڑھ کے سید البشر ہے یعنی سارے انسانوں کے سردار ہیں اور سردار کی نسبت ریکٹ اللہ سے کہ اللہ کہتا ہے میں نے سکھایا اپنے آپ کو بولو جو اس کو اللہ سکھایا اس میں گلتی ہو سکتی اس میں نقص ہو سکتا ہے اس کی بتائی بات گلت ہو سکتی چلو میں نیڑے سمجھا ناتانوے کوئر طریقے ایک تھے پولس پہجے پہندی نہیں کیوں جی اتھے دو چار بندے باہر نکلن ایک قوے میری مان دوسرا قوے میری مان تیسرا قوے میری مان کسی دینا مننے شاہ صاحب تیتا رکی نام زرگو تنویر صاحب تی لیاز صاحب تین بندے سفید داڑی لے کے باہر جان جا کے کہیں میرا چان میری مان جلسہ ہوندے تی پھر اپا گال کرنے افسر مان لے جڑا بندہ پولس والا مننے تے سارا کھوار اڈی چوک کے ویخ دائے یار اینیا نو موڑی آسو ویکھئے کدھی مننی سو او جیدی افسر کھوار چمننے سارا پینڈ او دے والے چوک کے اڈی ویخ دائے جتے سوالا کھنبی ہوئے او نیویکھنگے آج کدھی مننی سو آج تے تھانے چلے جان کل بندہ پینڈ دا پھڑ کے لائجن تے چار پانچ چودری انہوں چھڑاؤن جاندے کننے چار چھے نام نہیں اپنے لائنا کنگو چوری لڑوی پینڈ دے چار پانچ چودری تھانے چلے جان چھڑاؤن تے تھانے دار جاندے آکہ چوری انہوں ہی اندر دو تے پیچھلے دے مر گئے جنہ انہوں چھڑاؤن گئے وہ دے مر گئے بھی ساڑے دے چوری ہونا ناپلے بولو اچھی بولو تے چوری پھر پورستو دردے بھی بڑا چھے تیجے تھانو پدھائی ہے میں ناہ نہیں لینڈا تو اچھوں میرے بار دھاڑیاں مجبوریوں دیاں میں ناہ نہیں لینڈا تے دروں نا اوہ چودی تھانے جو پھڑے جاندے تے پیچھلے آنے دل ٹوٹ جاندے ہیں بھی پائی ساڑے بڑے ہی پھڑے گئے تے ہی کےڑے بھاگ دی مولی اللہ کریم نے پرمایا نسبت ہو دے نال جوڑی آجے جیدی راب ایتھے بھی نہ موڑے تے اوتھے بھی نہ موڑے نسبت جیدنا مرضی جوڑو میرے لے تانو کھلی چھوٹی آج جنہیں تُسی بیٹھے نا تانو سارا نو چھوٹی ہے جیدنا مرضی نسبت جوڑو پر اونا جیو تے پھاس گئے تے تاڑا ککھنے جی رہنا تانو چھوٹی ہونا لے جو پھاس گئے اچھی بولو تانو چھوٹی ہونا لے تے تاڑا ہوتے ککھوی مصطفیٰ آج جی نسبت جوڑو راب ایتھے بھی نہیں حضور دی موڑ دا تے قیامت نو بھی نہیں موڑے دے نا حشر نو سجدے کار کار کے میرے پیرنے راب نو منا لینا میرے پیرنے راب نو سارے پڑو شاہ صاحب کہہ رہے سی سیدے نا گال بننی تے مینا دے موضوع چیڑ کرا ہو دنویں گال سیدے نا بننی میرے نبی سیدے پہ جانائیں عرشدہ پایا پھڑ کے اللہ نے پھر دواس کونی میرے نبی نے پڑنی تے اللہ نے کہنائیں دے نا حشر نو سجدے کار کار کے میرے پیرنے راب نو منا لینا اس امت دے منا گارانو کھو ہار دے منا گارانو میرے پیرنے سینے لالینہ جتے کل نبیانے نہ کرنی جتے کل نبیانے نہ کرنی میرے پیرنے اوتھے ہاں کرنی چک چک اڈیاں لوکی ویکھنگے کیڑا شاہنہ والا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے چندہ حمد والا اٹھا لینا وہ تھے کلی منلی اللہ نے چلو میں نیڑے سمجھا نسبت حضور نہ جڑو ایک شان کی نیوچی حجرِ اصفدنوں کسی سوال کی تا تیرا رنگ کیوں اے ناکال آئے تیرے اندر کیڑی پھو پیئے تینوں ہر کوئی چمنوا لائے حجرِ اصفدنے مول جواب دیتا ملو میں انجھ تے رنگ دا کال آئے پر میں نو ساری دنیا تاں چم دے میں نو چم گیا کملے والا سبان اللہ اچھی کبہ سبان اللہ سبان اللہ جنہیں میرے چانٹی لے پائے پھر کبہ سبان اللہ سبان اللہ قسمِ اصحور دے نام تے سبان اللہ کیا کرو جا پتر ان کے گڑی لیا انہوں کلو مرا گالا سمجھنوالی آخری باتاں پلے بان لاؤ سمجھو گڑی میرا ڈریور لے کے ہونا تے میں تاں اچھاڑ جانا میں تُس ہی اپنی گڑی بے جانا توجو میرے والا جنہیں بیٹھے تے لفظ نے تُس ہاں سو جانا ہے میں سفر کرنا ہے صبح ملتان پہنچنا ہے اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے لفظ بڑے ایمان والے جے پلے بان لیں کملی والے دے چوکی داری کر لاؤ حضور دی نوکری کر لاؤ مصطفیٰ دا فرما بردار بن جاؤ مدینے والے دا فرما بردار بن جاؤ سارے ہان دی نسبت ویرہ ایتھے رول جانی ہے نبی والے ہان دی نسبت تو تہتر جانی ہے کنے بندے وعدہ کر دے اسی حضور دا تارف کروانگے کہ میں مدینے والے دا غلامہ وعدہ کرو اے بندیاں دا تارف کی کرو نا جیدہ دا کار بڑی گال نہیں مان دی سچی گال کر لاؤ بھی دسو بھی بندہ جڑا مرضی کار چوری ہوئے جڑا مرضی مولوی ہوئے پیر ہوئے منڈے ویر دے نہیں بڑیاں ویر دیاں کنی کوئی نہیں کوئی ویر دیاں کملی والے محبوبن واللہ شان دیتا ہے بیویاں بھی فرما بردار بچے بھی فرما بردار اولاد بھی فرما بردار اچھے کوئی استاد شادی لے آو وہ دے شگردی وہ دے نہ اختلاف کر دے بولو وہ دے شگردی نبی پاک دے ایک لکھ چھتالیز آر شگرد زندگی چھ سن تے ایک شگرد نے مصطفیٰ نہ اختلاف نہیں کیتا بولو ایک شگرد نے بھی اختلاف ہو انہذا کیدہ کیسی مصور کھینچوا نقشہ جس میں اتنی سفائی ہو ادھر فرمانے